ہماری دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پلانٹ ٹیشو کلچر کیا ہوتا ہے اور پلانٹ ٹیشو کلچر سے ہا ان کے دوسری مینک میں کیا کیا چیزیں ہوتیں اور کون کون سیہاریاریہز ہوتے ہیں عام صور MATIM میں ٹیشو کلچر لیب میں فابر pairs se 5 ایریا ہوتے ہیں اور وہ ایریا کون سے ہوتے ہیں واشنگ ایریا ورکنگ ایریا ٹرانسفر ایریا کلچر روم یا کلچر ایریا تو ان کو ون بی برن کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان ایریاز میں کیا کونگ ایریا میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہے واشنگ ایریا واشنگ ایریا کیا ہے کہ تیشو کلچر لیب میں جو گلاس وی آر ہوتے ہیں جیسے کہ ٹیسٹ ٹیوب ہو گئی پیٹری ڈیش ہو گئی ان کو واش کیا جاتا ہے واشنگ ایریا میں جو گلاس وی آر ہوتے ہیں ان پر جو ایمپیروٹیز بغیرہ لگی ہوئے تو ان کو واش کرنے کے لیے کیا ہے ہم جو واشنگ کرتے ہیں وہ کیا ہے واشنگ ایریا میں کرتے ہیں دا ایریا دیٹ کنٹین لارج سنکس دریننگ بورڈز انہیو ایسیس تو ڈیشٹر لےٹر ایسی ایریا تیشو کلچر لیب میں جیس میں لارج سنک سیں گئی چھوک گہم دریننگ بورڈ Peลے گیا اور اس میں کیا ہو؟ ありがとう جسٹ وی آرکا حصہ ہوں دریننگ بورڈgus آر گیا کہتے ہیں پا اللہ واشنگ آریا میں جو ویسٹ آرڈ پروڈیوس ہوتا ہے گلاس وی آر کی آرکا ہوسنگ کے بعد ویسٹ آرڈ پروڈیوس ہوتا ہے اس کو ڈیسپوز کرنے کیلئے اینرجمنٹ بھی مجود ہوتے ہیںours واشنگ ایریا میں واشنگ ایریا شوڈ ہے پرویجن فار واتر ویس ڈسپوزال ہے عام طور پر گلاس ویر میں گلاس ویر پر دو قسم کی ایمپیروٹی پائی جاتی ہے ایک ایمپیروٹی ہوتی ہے ناٹ ہارش ایک ایمپیروٹی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے جو ہارش نہیں ہوتی ہے ایسی ایمپیروٹی کو ریموو کرنے کے لیے ہم کیا ہے ڈیٹرجنٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں ڈیٹرجنٹس کو ٹیپ واتر سے ریموو کیا جاتا ہے اور پھر ٹیپ واتر کو کیا ہے ڈیسٹل واتر سے ریموو کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی ایمپیروٹی نہ بچے اور دوسری جو ایمپیروٹی ہوتی ہے وہ ہارش ہارش ایمپیروٹی ہوتی ہے وہ ایسی ریموویبل نہیں ہوتی اس کو ریموو کرنے کے لیے کیا ہے ہم کرومیک ایسیڈیوز کرتے ہیں جو گلاس ویئر ہوتے ہیں ان گلاس ویئر کو کرومک ایسیڈ میں سوک کر دیتے ہیں فار اوور نائٹ پوری رات کیا ہے اس کو کرومک ایسیڈ کے سلوشن میں ڈپ کر لیتے ہیں جب پوری رات گزرنے کے بعد جب گلاس ویئر نکالتے ہیں تو اس سے امپیروٹی کیا ہے ریموو ہو چکی ہوتی ہے واشنگ کرنے کے بعد گلاس ویئر کی واشنگ کرنے کے بعد ان کو واشنگ کرنے کے بعد گلاس ویئر کی کیا دیا جاتی ہے dry heat sterilization کیا ہے oven کے ذریعے کی جاتی ہے glassware کو کیا ہے oven میں رکھتے ہیں 180 centigrade temperature پر for 2 hours 2 گھنٹے کے لیے کیا ہے 180 centigrade temperature پر glassware کو oven میں رکھتے ہیں جب اس temperature پر 2 گھنٹے کے لیے glassware کو oven میں رکھتے ہیں تو واشنگ کے بعد glassware پر جتنے بھی microbes موجود بج جاتے ہیں وہ کیا ہے اس ڈرائی ہیٹ سٹیلیویشن سے کل ہو جاتے ہیں میکروز اور گلاس ویر کیا ہے کنٹامینٹ فری ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ورکنگ ایریا ورکنگ ایریا کو میڈیا پریپریشن روم بھی کہا جاتا ہے ورکنگ ایریا ٹیشو کلچر لیب کا وہ ایریا ہے جس میں چیئرز بینچز اور شیلف اگرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان شیلفز میں میکرو نیوٹرنس کے لیے الگ چیمبر ہوتے ہیں میکرو نیوٹرنس کے لیے الگ چیمبر ہوتے ہیں اس طرح ورکنگ ایریا میں ریفریجیٹر بھی پڑا ہوا ہوتا ہے تاکہ ویٹامنس ایمینو ایسیڈ اور منڈرل وغیرہ کو خاص ٹیمپریچر پرویڈ کیا جا سکے ایریاں ریزارو فار ورکنگ ایریا شوڈ ہیو پلیس فار بینچز چیئرز اور شیلفز دیڑ کنٹین کیمیکال چیمبر فار میکرو نیوٹرنس اور میکرو نیوٹرنس میکرو نیوٹرنس اور میکرو نیوٹرنس کے لیے شیلفز کے چیمبر ہیں وہ کیا ہے الگ الگ ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ میکرو نیوٹرنس کے لیے الگ چیمبر ہونا چاہیے شیلفز میں میکرو نیوٹرنس کے لیے الگ چیمبر ہونا چاہیے شیلف میں ورکنگ ایریا آلسو کنٹینڈ ریفریجیریٹر ورکنگ ایریا میں ریفریجیٹر بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم اس میں آمینو ایسیڈ اور ویٹامن رکھ سکیں اور یہ تاکہ ان کو مخصوص ٹیمپرچر پروائیڈ کر سکیں اور یہ ایکس پیری نہ ہوں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ٹرانسفر ایریا ٹرانسفر ایریا کیا ہے ٹو پریونٹ انٹری آف اینی کنٹیمنٹس دا انوکلیشن اس ڈن ان ٹرانسفر ایریا انوکلیشن کیا ہے انوکلیشن یہ ہے کہ ہمارا جو ایکس پلانٹ ہے اس کو جب ہم ٹرانسفر کرتے ہیں ٹیشو کلچر ٹیوب میں اس ایکس پلانٹ کو جب ہم ٹرانسفر کرتے ہیں ٹیشو کلچر ٹیوب میں تو اس پراؤسس کو کہتے ہیں انوکلیشن دا ٹرانسفر اف ایکس پلانٹ ٹو ٹیشو کلچر ٹیوب اس داؤن ایریا کیا ہے انوکلیشن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں ایکس پلانٹ ٹیسٹ ٹیوب میں اس میں کوئی کنٹیمنٹس نہ ہو تو اس چیز کے لیے جو ہم انکلیشن کرتے ہیں وہ کہاں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹرانسفر ایریا میں اور جو ٹرانسفر ایریا میں انکلیشن ہوگی وہ کیا ہو کنٹیمنٹس فری ہوگی اور کنٹیمنٹس فری انکلیشن کیا ہے لیمینر آئیر فلو کیبنٹ کے ذریعے کی جاتی ہے لیمینر آئیر فلو کیبنٹ یعنی کہ ٹرانسفر ایریا میں جو انکلیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ کنٹیمنٹ فری ہوتی ہے وہ کنٹیمنٹ فری لیمینر ائر فلو کیبنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اب لیمینر ائر فلو کیبنٹ کیا ہے یہ ایک اپریٹس ہے بینچ یا کیبنٹ کی طرح کا ایک اپریٹس ہے جو چاروں طرف سے کیا ہوتا ہے انکلوز ہوتا ہے چاروں طرف سے انکلوز ہوتا ہے اب اس لیمینر ائر فلو کیبنٹ میں دو کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یووی لائٹ اور دوسرا ہوتے ہیں ہپا فیلٹر یووی لائٹ کیا ہے یووی لائٹ کیا کام کرتی ہے اور ہپا فیلٹر کیا کام کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس لیمینار آئر فلو کیبنٹ کے ایک جنب کیا ہے بٹن لگا ہوا ہوتا ہے اور جب ہم بٹن آن کرتے ہیں تو کیا ہے اس سے یووی لائٹ نکلتی ہیں اور یووی لائٹ کیا ہے اس پورے لیمینار آئر فلو کیبنٹ کی جو سرفیس ہوگی اس کو کیا ہے سٹریلائز کر دیتی ہیں یہ یووی لائٹ ہے جیسے انوکلیشن کرنے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے ہم لیمینر آئر فلو کیبنٹ میں یووی لائٹ کے بٹن کو آن کر دیتے ہیں اور ایک گھنٹہ بعد جب یووی لائٹ ایک گھنٹہ تک آن رہتی ہیں اس کے بعد پھر ہم کیا ہے انوکلیشن کرتے ہیں ایک گھنٹہ تک یووی لائٹ آن رہتی ہیں پھر ہم کیا ہے انوکلیشن کرتے ہیں جب ایک گھنٹہ تک یووی لائٹ آن رہتی ہیں تو یہ یووی لائٹ اس لیمینر آئر فلو کیبنٹ کی سرفس کو سٹریلائز کر دیتی ہیں ایک گھنٹہ تک جب یہ آن رہتی ہیں تو اس کی سرفس اس وقت تک سٹریلائز ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے اوپر کیا ہے ہیپا فیلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس ہپا فیلٹر اس ہپا فیلٹر سے ہم کیا گزارتے ہیں ائر گزارتے ہیں ہوا گزارتے ہیں اب ہپا فیلٹر کسیس کے ابریگیشن ہے ہائی ایفیشنسی پارٹکولیٹ ائر فیلٹر جب اس ان فیلٹر سے ائر گزارتی ہے ہوا گزارتی ہے تو یہ فیلٹر کیا کرتے ہیں ہے یہ فیلٹر جو ہوا میں جو کنٹیمنٹس ہوتے ہیں ان کو کیا ہے ریموو کر دیتے ہیں ہپا فیلٹر ریموو آئیر بارن کنٹیمنیشن اینڈ منٹین سیٹریلائز کنڈیشن جو آئیر میں جو کنٹیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ریموو کر دیتے ہیں اور سیٹریلائز کنڈیشن وہ کیا ہے منٹین رکھتے ہیں ان ہپا فیلٹر کا ڈائی میٹر ہوتا ہے زیرو پوائنٹ ثری مایکرو میٹر اور جو آئیر ان ہپا فیلٹر سے نکل رہی ہوتی ہے اس کی ویلاسٹی ہوتی ہے ٹوئنٹی سیون پلس مینس تھری میٹر پر مینٹ ہے مطلب جو ان ہپا فیلٹر سے جو آئیر نکل رہی ہوتی ہے اس کی ویلاسٹی اتنی ہوتی ہے یعنی کہ ٹوئنٹی سیون سے تھری کام بھی ہو سکتی ہے ٹوئنٹی سیون سے تھری زیادہ بھی ہو سکتی ہے اتنی اس کی کیا ہے؟ ویلاسٹی ہو سکتی ہے اور جو ایئر اس ہیپا فیلٹر سے نکلے گی وہ کیا ہوگی الٹرا کلین ہوگی الٹرا کلین کا مطلب ہے ایکسٹر آرڈنیری کلین ہوگی جنہی کہ یہ جو ایئر یہاں سے ہیپا فیلٹر سے نکل رہی ہوگی وہ فنگس سے بھی فری ہوگی داست سے بھی فری ہوگی بیکٹیریہ سے بھی فری ہوگی اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہیپا فیلٹر کے ذریعے جو ہم پیروٹی حاصل کرتے ہیں جو سٹیریلیویشن حاصل کرتے ہیں اس کی پرسنٹیج ہے 99.972 99.99 اتنی کیا ہے ہم پیروٹی حاصل کرتے ہیں اتنی کیا ہے سٹیریلیویشن حاصل ہوتی ہے ہم کو ہیپا فیلٹر کے ذریعے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کلچہ روم کیا ہوتا ہے دراصل بہت سارے انویرمنٹل فیکٹر جیسے کہ تیمپریچر اور لائٹ اویلیبیلیٹی کلچر میڈیا کے اندر سیل کی گروت اور ڈیفرینسییشن کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اس لیے تیمپریچر اور لائٹ کو کیا ہے انڈر کنٹرول ہونا چاہیے اور تیمپریچر اور لائٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے کلچر روم یوز کیا جاتا ہے کلچر روم میں ہوتا کیا ہے کلچر روم میں دراصل ہیٹر اور ائر کنڈیشنر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کلچر روم میں تیمپریچر کو اراؤنڈ ٹوانٹی فائی بپلاس منس ٹو چینٹی گریڈ تک کیا ہے اٹج esperت کرتے ہیں یعنی کہ کہ جو کلچر روم کے ادھر ائر کنڈیشن اور ائر کنڈیشن اور ہیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کلچر روم کے اندھر تیمپریچر کو ٹوانٹی فائی بپلاس منس ٹو کے اردگرد کیا ہے ایڈجسٹ رکھتے ہیں اسی طرح کلچر روم کے اندر کیا ہے آٹومیٹک کلاک لگی ہوئی ہوتی ہیں جو کلچر روم کے اندر 16 عارض کے لئے لائٹ اور 8 عارض کے لئے ڈارک کنڈیشن کو منٹین رکھتی ہے کیا ہے آٹومیٹک کلاک لگی ہوئی ہوتی ہیں لیکن آج کل کیا ہے آج کل کلچر میسی بجائے آج کل کلچر روم کی بجائے شیکر انکوبیٹر شیکر انکوبیٹر جوز ہو رہے ہیں کلچروں کی بجائے شیکر میں کرتے ہی ہیں geb copper کیا کرتے ہیں کلچر میڈیا کے لیے و لائیٹ کنڈیشن Meبtesم کرتے ہیں اسی طرح و نیوٹر schautر metودm کا در پڑتے ہیں میں تینوں کام کرتے ہیں شیکر اِنگ کوöst در صرف شیکر اِنگ کو súper بنیجا بیڈر و وقت دیکھنا چاہیے گا مینٹور کا ہی ہوگی minute地 کو بھی منٹیاں رکھتا ہے اور منہ کو بھی تیسٹریبیویٹ کرتا ہے نیوٹرن میڈیم کے اندر تو یہ تھا ٹیشو کلچر لیپ کے بارے میں کہ کون کون سے ان میں ایریا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا واشنگ ایریا اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ورکنگ ایریا اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ٹرانسفار ایریا اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کلچر روم یا کلچر ایریا